نمزکار میں ہوں آپ کے ساتھ روی مشرا تو دنیا میں چار دیشوں کے بیچ دو مہایدھ جاری ہیں آپ کو پہلے دو مہایدھ سے جوڑی چار خبریں بتاتے ہیں غازہ جنگ کے بیچ اسرائیل اور ہماس کے بیچ بندکوں کی ریائی کو لے کر نئی ڈیل ہوئی ہے اس ڈیل کو لے کر رگ لے دو دنوں میں کیا ہوگا کوئی پک کے بھروں کے اس بھروں سے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا ادھر ایک اور مہایدھ جو قریب دو سالوں سے چل رہا ہے روس اور یوکرین کے بیچ جاری جنگ میں بھاری برباری نے نئی مشکل کھڑی کر دیئے اب دیوکا میں روس نے بہت بنانے کا دعویٰ کیا ہے ادھر ایران کا آج نیوی ڈے ہے اس موقع پر وہ اپنی طاقت دکھائے گا اور ترکیہ اور ایران نے اسرائیل کے خلاف رنیتی بنانے کو لے کر بات بھی کی ہے میڈل ایسٹ میں ترکیہ اور ایران کا ساتھ آنا اسرائیل کا تناؤں بڑھانے والا ہے ان تمام بڑی خبروں کو وستار سے آپ کو بتائیں گے لیکن شروعات کریں گے اس وقت کی بریکنگ نیوز کے ساتھ ہماس نے پہلے دور کی رہائی کے آخری جرن میں گیارہ اسرائیلی بندکوں کو رہا کیا ہماس نے چار دنوں میں کیابن بندکوں کو رہا کیا چار دنوں میں ایک سو پچاس فلسطینی قیدیوں کو اسرائیل نے بھی رہا کیا وہیں اسرائیل ہماس کے بیچ بندکوں کی رہائی پر ایک اور نئی ڈیل ہوئی ہے جہاں دو دنوں کے لیے بندکوں کی رہائی کی ڈیل بڑھ گئی ہے اور دو دنوں میں ہماس بیس اسرائیلی بندک رہا کرے گا بدلے میں اسرائیل ساٹھ قیدیوں کو رہا کرے گا مصر قدر کی مدہستدہ سے دو دنوں کے لیے یہ ڈیل پڑھ گئی ہے اور رہا کیے بندکوں کو ہسپٹل لے جایا گیا جہاں اسرائیل نے ہیلیکاپٹر سے ہسپٹل پہنچایا ہے آپ کو بتا دے رہائی کے بعد میڈیکل جانچ کے لیے انہیں ہسپٹل لائیا گیا رہا کیے گئے اسرائیلی بندکوں میں نو بچے اور دو مہلائیں شامل بندکوں کی رہائی کو لے کر اسرائیل اور ہماس کے بیچ ایک اور ڈیل ہوئی ہے جس پر دونوں پاکشوں نے سہمتی جتائی ہے حالانکہ اسرائیل اس ڈیل کو لے کر بہت اچھک نہیں تھا اس نئے ڈیل کے تحت اگلے دو دنوں میں ہماس اسرائیل کے بیس بندکوں کو رہا کرے گا اس کے بدلے میں اسرائیل ساٹھ فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا اس دورن اسرائیل نے اگازہ پر حملے نہیں کرنے پر بھی سہمتی جتائی ہے مصر اور امریکہ نے اس نئے ڈیل کو لے کر اعلان کیا اس بیچ پہلے دور کی رہائی کے آخری چرن میں چوتے دن ہماس نے گیارہ بندکوں کو چھوڑا جس میں نو بچے اور دو مہلائے ہیں ادھر چالیس بندکوں کے لاپتہ ہونے کی خبر پر ہماس اور فلسطین اسلامی جیہاد گھٹ میں ٹکراف ہو گیا ہے ہماس نے کہا ہے چالیس بندک فلسطین اسلامی جیہاد کے پاس ہیں لیکن فلسطین اسلامی جیہاد گھٹ نے ہماس کے دعوے کو خادش کرتے ہوئے کہا ہے ہمارے پاس کئول تیس ہی بندک ہیں اب سوال اٹھتا ہے کہ آخر دس بندک کہاں گئے ادھر قطر کے پردھان منتری نے بھی چالیس بندکوں کے غیب ہونے کی بات کہی ہے شیخ محمد بن عبدالرحمان نے کہا ہے لاپتہ بندکوں کو ڈھونڈنا اب مشکل ہے اسرائیل نے بندکوں کے غیب ہونے پر ناراضگی زہر کی ہے اور گازہ جنگ کے بیچ اسرائیل کا ویسٹ بانک میں آپریشن ویسٹ بانک میں ہماس سے دعوے سندگدوں کے خلاف ایکشن جیہاں بیتونیام اسرائیلی سینہ کے ٹانک بلڈوزر تینات ویسٹ بانک میں اسرائیلی سینہ کا ویروت اور آگزنی ویسٹ بانک میں اسرائیلی سینہ نے چلایا بلڈوزر اور علشفہ ہسپٹل میں آئیڈی اف کے چھاپے کو لکھر خبر ہے جہاں ہسپٹل کے اندر پھر نئی سرنگ ملی اور سرنگ کے اندر ہماس کا کماند سینٹر بھی ہے اسرائیل ہماس جنگ کا آج ترپنوہ دن ہے ویسٹ بانک میں اسرائیلی سینہ ہماس کے ٹھیکانوں پر چنچن کر حملہ کر رہی ہے ادھر وار پرنٹ پر سینیکوں کا حوصلہ افزائی کرنے اسرائیلی رکشہ منتری آئیڈی اف کیمپ میں پہنچی گفتی انفرنٹری بریگیٹ اور بختربند کور کے سینیکوں سے بات کرتے ہوئی گیلنٹ نے کہا غازہ پر ہمارا حملہ اب اور بھی گھا تک ہوگا اب آئیڈی اف دو گنی طاقت سے غازہ پر حملہ کرے گی آگلی لڑائی غازہ کے کونے کونے میں ہوگی غازہ میں اسرائیلی سینہ گراؤنڈ آپریشن میں جھوٹے ہوئی ہے آئیڈی اف ہماس کے ٹھیکانوں پر لگاتر چھاپا مار رہی ہے آئیڈی اف نے گراؤنڈ آپریشن کا ایک ویڈیو جاری کر ہماس کے کئی ٹھیکانوں پر چھاپے ماری کر ہاتھیاروں کے زخیرے کے بھنڈا فوڑ کیا ہے ویڈیو میں ساپ دیکھا جا سکتا ہے آئیڈی اف کھوجی کتے کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اور سکول ہاسپیٹل اور سرکاری دفتر کے اندر چھاپے ماری کر رہی ہے اسی دورن علشیفہ ہاسپیٹل میں چھاپے ماری کے دورن ایک اور سرنگ کا پتا چلتا ہے پھر آئیڈی اف اوز سرنگ کے اندر جاتی ہے جہاں ہماس کا کمانڈ سینٹر ہے کمانڈ سینٹر میں لیپ ٹاپ ووکی ٹاکی کے ساتھ ساتھ ہاتھیاروں کا سکھیرہ بھی ملا اس درے لگاتر دعوی کرتا رہا ہے غازہ میں ہماس نے اسپتال، سکول اور دھارمک جگہوں کے نیچے سرنگ بنائی ہوئی ہے اور اردوان رئیسی کے پیچ فون پر بات چیت ہوئی ہے ایران نے امریکہ کو پھر دی ہے دھمکی جیہاں غازہ سے امریکہ دور رہے یہ کہا ہے رئیسی اس درے لگاتر جنگ کے بیچ میڈل ایس میں ٹینشن ہائی ہے ترکیہ ایران کے ساتھ مل کر نائی مورچے کی تیاری کر رہا ہے ترکیہ کے راشپتی آفیس کے بیان کے مطابق دونوں نیتاؤں نے فون پر غازہ پٹی کے خلاف اسرائیل کے حملوں، فلسطینیوں کو مانوی ساہیتہ پردان کرنے کی کوشش ہوں اور شیطر میں ستائیسیز فائر کرنے کے لیے اٹھائے جا سکنے والے قدموں پر چرچہ کی چرچہ کے بعد ایران نے ایک بار پھر امریکہ کو دھمکی دیتے ہوئے کہا غازہ میں امریکہ دکھلنا دے ایرانی راشپتی نے کہا غازہ کے لوگی غازہ کے بھوشے کا فیصلہ کریں گے غازہ میں حماس کی سرکار کو غازہ واسیوں نے ووٹنگ کے ذریعے چنا ہے غازہ کے فیصلے وہ خود لیں گے رائیسی نے کہا غازہ کے عوام کے معاملے میں دکھل دینا یا ان کے لیے کوئی نرنے لینے کا کوئی ادھیکار امریکہ کے پاس نہیں ہے اگر امریکہ ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے یہ برا ثابت ہوگا ایران اور تور کے لگاتر غازہ مددی پر آمیرکہ کے خلاف زہر اگل رہے ہیں جس طرح میڈل ایسٹ میں آگ لکھی ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابھی یوک کے چنگاری اور بھڑکنے والی ہے دمشق میں اسریلی سٹرائک سے بھی روس بھڑک گیا ہے اور آپ کو بتا دے اسریل دمشق ایرپورٹ پر اٹیک نہ کرے روس کی طرف سے کھا گیا حالانکہ سیریا میں حملہ انتراشرے کانونوں کا اعلنگ ہے میڈل ایسٹ میں اسریل کے خلاف ایک اور مورچہ تیار ہو چکا ہے اب تک لڑائی غازہ اور لیمڈن کی طرف چل رہی ہے لیکن نئے مورچے کے بننے کے بعد اسریل کو سیریا سے بھی جنگلر نہیں پڑ سکتی ہے نئے فرنٹ کی بھنک آئیڈی ایف کو لگتے ہی اسریلی سیننی سیریا میں حملہ بول دیا آئیڈی ایف نے سیریا کے دمشق ایرپورٹ پر بھیشن بمباری کی اسریل کا آروپے کی سیریا ہزبولہ کو ہتھیار بھیج رہا ہے جس کے لیے ایرپورٹ کا دھرلے سے استعمال ہو رہا ہے اسریل نے دمشق ہوای اڈے کے لابا سیریا میں دوسرا بڑا حملہ آل مزے مدہ میاں سین نے اڈے پر کیا یہاں بھی آئیڈی اپنے مسائل سے اٹیک کیا اوہدر سیریا پر حملے کے بعد روس نے بھی اپنی پرتکر دی ہے روس نے سیریا پر حملے کی نندہ کی ہے روس نے کہا ہے سیریا میں ہوای اڈڈو پر حملہ کرنا ید بھڑکانی کی طرح ہے اس طرح کے حملوں سے تناف اور بڑھ سکتا ہے اور کیسپین ساغر میں ایران کرے گا شکتی پردرشن ایران نے ڈیل مین کو سمندر میں اتارا ہے جہاں شکتی پردرشن سے میڈل ایسٹ میں تناف ازرائیل ہماس جنگ کے بیچ ایران آج اپنی طاقت دکھانے جا رہا ہے کیسپین ساغر میں ایرانی نو سینہ شکتی پردرشن کرنے والی ہے ایران نے اپنی شکتی شالی یودپوت ڈیل مین کو سمندر میں اتار دیا ہے ڈیل مین ایران کا سب سے گھاتک یودپوت ہے ڈیل مین ایک ساتھ جہازوں ڈرون ہیلیکوپٹر پنڈو بھی اور ویوان سائید سو سے ادھیک لکشوں کا پتہ لگا سکتا ہے ڈیل مین کا وزن چوتہ سو ٹن ڈیل مین کی رفتار چھپن پرتی گھنٹا ہائی سپیڈ میں ٹورپیڈو لانچ کرنے میں سکشم ایران کے شہر ڈیل مین کی نام پر اس کا نام پڑا ڈیل مین دشمن پر اجوگوار کرنے میں ماہر ہے ایران کی اس قدم کے بعد میڈل ایز میں ٹینشن بڑھ گئی ہے ایک طرف ایران ایران نے محل کو اور گرم کر دیا ہے ایران نے محل کو اور گرم کر دیا ہے ایران مسک نے اسرائیل کا دورہ کیا ہے بڑی خبر جہاں پڑھے سہار والی جگہ پر ماسک گئے اور اسرائیلی پی ایم نے تیہاہو نے مسک کو ہماس کی حیوانیت بھی دکھائی آپ کو بتا دے مسک نے سات اکٹوبر سہار کا ویڈیو فٹیچ دیکھا مسک نے رازہ کے پنہ نرمان میں بھاگیدار بننے کی بھی اچھا جتائی ہے اسرائیل ہماس جم کے بیچ ایران مسک اسرائیل پہنچے مسک نے اسرائیلی پی ایم نے تیہاہو سے ملاقات کی دونوں نے کیوز کا فار عزقہ دورہ کیا یہاں سات اکٹوبر کو ہماس نے حملہ کیا تھا ایران مسک نے پیڈیتوں کے گھر کا بھی دورہ کیا اور تباہی کے نشان کو دیکھا ایران مسک نے ہماس کے حملے کا ویڈیو بھی دیکھا ویڈیو ہماس آتنکیوں کی باڈی کیم سے لے گئے تھے ویڈیو دیکھنے کے بعد مسک نے کہا ہتیاروں کا خاتمہ ضروری ہے ایسا پروفاگینڈا بھی بند ہونا چاہیے جو لوگوں کو ہتیارہ بننے کی ٹریننگ دے رہا ہو غازہ کی فیچر کے لیے یہ ضروری ہے میں غازہ کو دوبارہ بنانے میں اور جنگ کے بعد غازہ کا اچھا بھاوشت دینے میں مدد کرنا چاہتا ہوں اسرائیل دورے کے دوران ایلان مسک اور اسرائیلی کمیونکیشن مینسٹری کے بیچ سٹارلنگ آپریشنز کے لیے ایک اگریمنٹ ہوا ہے اس ایگریمنٹ کے تہت ایلان مسک سٹارلنگ کے ذریعے اسرائیل اور غازہ پٹی میں انٹرنیٹ پروائیڈ کریں گے اسرائیل کے کمیونکیشن مینسٹر شلومک کارہی نے سوشل میڈیا پلائٹ فارم پر اس کے بارے میں جان کر دی اسرائیل میں سات اکٹوبر کوئے حماس کے حملے کا ایک اور خوفناک ویڈیو سامنے آیا ہے آپ کو بتاتے حماس لڑاکوں کی کروڑتا کے یہ سبوت ہے اسرائیلی سینہ کی اور سے جاری ایس ویڈیو میں حماس کی دہشت لیلہ ساپ دیکھی جا سکتی ہے سات اکٹوبر کے نرسنگھار کے دن کیبوٹس کی سیما سے داخل ہوئے حماس کے خونکار دستے کے پاس ہائی ٹیک ہتھیار تھے ریایشی علاقے میں داخل ہوتے ہی انہوں نے سب سے پہلے ایک پیٹرول پمپ اور گیس فیلنگ سینٹر پر دھاوا بولا پیٹرول پمپ پر دنا دن فائرنگ کی آواز سن کر پاس کے ایک جانرل سٹور کے کرمی باہن نکل آئے پہلی نظر میں انہیں مازرہ سمجھ میں نہیں آیا لیکن حملہوروں کے رنگ ڈھنگ دیکھ انہیں یہ سمجھتے دے نہیں لگی کہ یہ حماس کے حملہور ہیں اپنی جان بچانے کے لیے دونوں بھاگے کسی طرح پیچھے کے دروازے سے دونوں باہن نکل پائے اور اپنی جان بچا پائے ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے دکان میں چھان بین کے بعد حماس کے حملہوروں نے لوٹ پارٹ کی اور شہر میں آتنگ مچایا پیٹول پمپ پر کچھ لوگ کیونکہ حماس لڑا کے لوٹ پارٹ میں ویست ہونے سے انہیں بھاگنے کا پورا مکا مل گیا سات اکٹوبر کو حماس کے حملے میں کبوتس میں سیکڑوں نردوشت لوگوں کی جان چلی گئی تھی اور دھائی سو لوگوں کو حماس لڑا کے بندک بنا کر لے گئے اور روس یوکرین میں برفیلے دوفان سے تانداؤ بلیک سی گباز سیم لوگوں کی موت پانچ لاکھ لوگ اندھیرے میں رہنے کو مجبور آدھے روس دوتیا ہی یوکرین اور پورے کریمیا پر برفیلہ اور بارودی بمنڈر آئے ہوا ہے قدرت اس پورے علاقے کو تبہ کرنے پر تولی ہے برفیلی توفان کی وجہ سے بلیک سی کے پاس تین لوگوں کی موت ہو چکی ہے توفان سے سڑکوں پر پانی پھر گیا ہے پیٹ ٹوٹ گئے ہیں پانچ لاکھ سے ادھے لوگ بینا بزلی کے رہنے پر مجبور ہیں برفیلی توفان نے روس کے ٹینک بیکار کر دیے ہیں کریمیا میں آگے بڑھتی یوکرین کی سینہ کے قدم روک دیے ہیں سفیل دلدل میں جنگ میں آمنی سامنے کی جنگلر نہ نامونکن سا ہو گیا ہے اوڈیسا سے لے کر کریمیا تک اتنا بارود برس ٹکا ہے کہ دھرتی اب دھماکوں سے پنہ مانگ رہی ہے لیکن دھماک کے رکنے کی جگہ ریکارڈ توڑ اس طرح تک بڑھ گئے ہیں یوکرین اور روس دونوں نے ونٹر وار کی زبردست تیاری کی تھی لیکن برفیلے توفان نے ہر تیاری تبا کر دی اس لئے اب پتی نے پلان بی ایکٹیویٹ کر دیا ہے روس اب ہر دن یوکرین پر سب سے بڑا ڈرون اٹیک کر رہا ہے اور افدیوکا میں روس یوکرین کی بیچ بھیشن جنگ کو لے کر خبر جہاں صبح چار وجے سے روسی سینہ کے حملے اور روس نے افدیوکا کو چاروں طرف سے گھیرا یوکرین روس جنگ چرم پر ہے سردیوں کے دستک دیتے ہی جنگ اور زیادہ ویدھان سکھ ہو گئی ہے روس یوکرین کے بیچ ڈرون والا ما یود شروع ہو چکا ہے روس رازدھانی کیف کو ٹاگٹ کرتے ہوئی لگاتار ڈرون سے حملے کر رہا ہے وہیں یوکرین بھی روسی سینہ پر جوابی کروائی کر رہا ہے یوکرینی حملے کو دیکھتے ہوئے روس نے اپنے سارے ایر ڈیفنس سسٹم کو آن کر دیا ہے روس کلینگراد سے اپنے ایر ڈیفنس سسٹم کو ہٹا کر یوکرینی بارڈر کی طرف تینات کر رہا ہے وہیں برٹین نے دوا کیا ہے کہ بارٹک ساگر کے تٹ کے پاس کئی روسی ایر ڈیفنس سسٹم برباد ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے روس اپنا ایر ڈیفنس سسٹم ہٹا رہا ہے ڈونس کے عبدیب کا میں روسی سینہ نے بکترمند واہن سے دکشنی پوروی حصے پر دھاوہ بول دیا ہے صبح چار بجے سے ہی روسی سینہ اس علاقے پر حملہ کر رہی ہے ویدون سے خملے کے بعد روس عبدیب کا پر کب سے کیور بڑھ رہا ہے اگے بڑھتے ہیں تیلنگانہ ویدان سبا چناؤں میں بی جے پی اور کانگریس نے اپنے پوری طاقت جھونک دی ہے چناؤں پرچار کے آخری دن آج کانگریس مہا سچیو پریانکا گاندی روڈ شو کریں گی وہیں مہاراشت کے ڈیپٹی سی ایم دیویند فرنویس اور سی ایم اکنا شندے چناؤں بھی ریلیاں کریں گے تیلنگانہ میں ویدان سبا چناؤں کے لیے پرچار کا آج آخری دن ہے نیتاؤں کے ریلیاں اور روڈ شو ہوئے پی ایم اوڈی نے تیلنگانہ کے مہبوب آباد کی چناؤں بھی ریلی میں کیسی آر پر بڑا روپ لگایا تیلنگانہ کو برباد کیا ہے تو وہ کانگریس اور کیسی آر دونوں ہی اتنے ہی پاپی ہے اس لیے تیلنگانہ کے لوگ ایک بیماری کو ہٹا کر دوسری بیماری کو پرویس نہیں دے سکتے یہ بات میں نے آج تیلنگانہ میں ہر جگہ پہ دیکھی ہے وہیں پریانکہ گاندی نے الگ لگ جگہ کی ریلیوں میں بی جے پی اور بی ارس پر ستہ کے ذریعے دھن بڑھانے کا آروپ لگایا ان کی نیتیاں صرف ستہ میں رہنے کے لیے ہیں تاکہ ستہ میں رہ کر ان کی پارٹیاں امیر بنیں ان کی نیتاں امیر بنیں وہیں چناؤں میں جیت درس کرنے کے لیے کانگریس نے اپنی پوری طاقت جھوک دی ہے بیہار کے سکولوں میں چھٹیوں کا نیا کیلنڈر جاری کیا گیا جس کو لے کر ایک بار پھر سیاہ سے ویباد کھڑا ہو گیا ہے یہ رپورٹ دیکھئے ہیں بیہار کے سکول اور شکشہ ویباد لگاتہ رسکولوں میں چھٹیوں کو لے کر سرکیوں میں ہے اس بار دوزار چوبیس کے لیے جاری چھٹیوں کے کلنڈر کو لے کر ویباگ چرچہ میں ہے شکشہ ویباگ نے دوزار چوبیس کا کلنڈر جاری کر دیا ہے نیا کلنڈر جاری ہوتے ہی بڑا ویباد کھڑا ہو گیا ہے دراصل اس بار اس میں ہندووں کے قیتے وحاروں کی چھٹیوں کو ختم کر دیا گیا ہے کلنڈر کی مطابق جنماشت میں اور جیوید پتریکہ کی چھٹیاں ختم کر دی گئی ہیں وہیں اید بکرید کی تین تین محرم کی دو دن کی چھٹیاں دی گئی ہیں شکشکوں کے لیے گرمی کی چھٹی بھی رت کر دی گئی ہے لیکن بچوں کی چھٹی رہے گی نئی افکاش تالیکہ کے انصار ساٹھ دن کی چھٹی میں شکشکوں کو 38 دن سکول آنا ہوگا یعنی شکشکوں کو ماتر 22 دن کی چھٹی دی گئی ہے اس پورے ماملے پر بی جے پی نے نیتیش پر زوردہ نشانہ ساتھا ہے کیندری منتری آشونی 24 نے تنج کرتے ہوئے تشٹی کرن کا آروپ لگایا ہے بتاتی کی مہینے پہلے بھی کچھ ہندو تیوہروں کی چھٹیاں رد کی گئی تھی لیکن شکشکوں کی ویروت کے بعد رد چھٹیاں واپس لے لی گئی تھی اور ڈی ایم کے نے لوگصبہ چناؤ کے مدنے نظر جاتی جنگرنا کو دھار دینے کی ایک خاص کوشش کی ہے تمیلاڈو کے مکہ منتری ایم کے سٹالین نے اکلے شیادو کی موجودگی میں وی پی سنگھ کی مورتی کا چننہی میں انعوران کر کے اپنے ارادے ظاہر کر دیئے یہ ریپورٹ دیکھ دوزار چوبیس میں ہونے والے آمچناؤ میں جاتی جنگرنا اور ساماجیک نیائے بھی ایک بڑا مددہ ہو سکتا ہے ڈی ایم کے آبی سے اس کو لے کر اپنی پوزیشن کلیر کرنے میں لگ گئی ہے تمیلاڈو کے سی ایم ایم کے سٹالین نے سماجوادی پارٹی پرموک اکلے شیادو کی موجودگی میں منڈل کمیشن کو دھراتل پر اتارنے والے پورو پی ایم وی پی سنگھ کی پڑھنیتی تھی کے موقع پر ان کی آدمکت پرتیمہ کا چینے میں اناورن کیا سٹالین کے ابھی تک راجنیتی تمیل بھاشی اور دکشن بھارتی راجنیتی کی دھوری پٹھیکی تھی لیکن سٹالین اب ہندی بھاشی ویرودی چھوی کو سدھانا چاہتے ہیں دراصل منڈل کمیشن کی جس ریپورٹ کو کانگری سرکار نے قریب دس سال تک لاغو نہیں کیا تھا اسے وی پی سنگھ نے سرکار بنتے ہی لاغو کر دیا تھا تمیلانڈو میں ایم کے سٹالین بھی پچھوڑ کی راجنیتی کرتے ہیں اس پورے کارکرم کے سر یہ ڈی ایم کے تین لکش ساتھ سکتی ہے پہلا تمیلانڈو میں او بی سی سماج کو اچھا سندش جائے گا دوسرا اتر بھارت میں ڈی ایم کے کی ہندی بھاشا ویرودی چھوی ٹھیک ہو کی تیسرا دکشن بھارت کی پارٹی ہونے کی باوجود راشتے راجنیتی میں دکل بڑھے گا جو ابھی کم ہے سٹالین کا اس کارکرم میں صرف اکلی شادو کو بھولانا کئی سنکیے دے رہا ہے جو دوزار چوبیس سے پہلے انڈیا گڑھ بندن کے ساتھ کوئی سمسیہ ہونے پر تیسرے مورچے کے لیے بھی راستے کھول سکتا ہے میں آپ کو ایک بات دھانا چاہوں گا پچھلی ستابدی کے مہاپروش مہاتمہ گانڈی تھی اس ستابدی کے یکپروش نریندر موڈی ہیں اپراشپتی جگتیب دھنکھٹ کے اس بیان کے بعد ویواز شروع ہو گیا ہے دراصل اپراشپتی دھنکھٹ جین گروہ اور داشنیک شریمت راج چندر جی کو سمرپیت ایک کارکرم کو سمبودھت کر رہے تھے اپنے سمبودھن میں انہوں نے پردھان مطری نریندر موڈی کی طولنا مہاتمہ گانڈی سے کر ڈالی مہاتمہ گانڈی جن نے ستیاغرہ اور ہیسہ سے ہمیں انگریجوں کی گلامی سے چھوٹکارہ جلائے بھارت کے یہ سشوی پردھان مطری شریمتی نریندر موڈی جی نے دیش کو اس راستے پر ڈال دیا جس پر ہم سدیو دیکھنا چاہتے تھے اپراشپتی دھنکھٹ کے اس بیان کی کانگریس نے تھا مکنگم ٹیگور نے آلوسنے کرتے ہوئے اسے شرمناک بتایا انہوں نے کہا کہ اگر سر آپ مہاتمہ گانڈی سے تلنا کرتے ہیں تو یہ شرمناک ہے اور اترکاشی کی ٹرنل میں دو ہفتے سے زیادہ سمیہ ہو چکا ہے اور اکتالیس زندگیہ پھنسی ہوئے جن کو بچانے کے لیے ریسکیو ٹیم دن راست لگی ہوئے پورے دیش کو انتظار ہے کہ اکتالیس مزدور باہر کب آئیں گے یہ ریپورٹ دیکھیں اترکاشی کے سلکیارہ ٹرنل میں فسے اکتالیس مزدوروں کی زندگی بچانے کے لیے کیے گئے اب تک کے سبھی پریاس وفل ثابت ہوئے ہیں سمیہ بیتا جا رہا ہے اور ٹرنل میں فسے مزدوروں میں باہر آنے کی بیچینی بھی پڑھتی جا رہی ہے ٹرنل کے اندر ہر طرح کی مشین فیل ہو جانے کے بعد اب ہاتھ سے پہاڑ کو کٹنے کے تیاری ہے اس میں ہاتھوں سے سرنگ کو کھوٹا جائے گا اور اکتالیس زندگیوں کو بچانے کی کوشش ہوگی اس بیچ پی ایم کے پردھان سچیف پی کے مشرا اور گریس سچیف اجے بھللا سلکیارہ پانچے پی کے مشرا نے سرنگ میں فسے مزدوروں سے بات کی وہیں ہیدراباد پانچے پی ایم مو دی نے کہا شرمیکوں کی ریسکیو میں کوئی کسا نہیں چھوڑیں گے مزدوروں کے لیے پراثنہ کی اپیل بھی کی ہمیں پراثنہ کرنی ہے ان سمیکوں کے سکسل نکلنے کے لیے اور جلد سے جل نکلنے کے لیے ادھر اے ایس آئی آج گیان وابی پریسر کی سروے ریپورٹ کورٹ میں سوپے گی اے ایس آئی کی سروے ریپورٹ پر ہر کسی کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں یہ ریپورٹ دیکھیں وارنسی کے گیان وابی پریسر کے سروے کی ریپورٹ اے ایس آئی آج وارنسی کی زلہ کورٹ کو سوپے گا سروے کی ریپورٹ سیل بند لفافے میں کورٹ میں داخل کھی جائے گی 110 دن سے ادھیک چلے گیان وابی پریسر کے سروے میں کاریب ڈھائی سو سے ادھیک اوشیشوں کو سرکشت رکھا گیا ہے سوٹروں کے مطابق سروے کے دوران کئی سبوت بھی جھٹائے گئے ہیں سبھی سبوتوں کو کوٹ کے سمکش پیش کیا جانا ہے گیان وابی پریسر میں اے ایس آئی کی وشیشکیوں کی ٹیم کے سروے کا ابھیان الہاباد ہائی کوٹ کے آدیش کے بعد چار اگست کو شروع ہوا تھا جو قریب 110 دنوں تک چلا اے ایس آئی کے 40 وشیشکیوں کی ٹیم نے گراؤنڈ پینیٹریشن رڈار سسٹم یعنی جی پی آر ایس سمیت اتیا دھنک اپکڑنوں کی مدد اور پارمپرک تقنیق کے سریعے گیان وابی پریسر میں بنے ڈھانچے اور اس کے تیکھانوں سے لے کر کمبت اور شیرش کی ناب جوک کر وشیشکیوں کیا بتادین کی گیان وابی میں سروے کرنے والی ٹیم میں ایس آئی کے دیش بھر کے وشیشکیوں کی شامل ہوئے تھے ڈیپٹی ڈریکٹر ڈاکٹر آلوک کمار ترپاٹھی کے ندرت میں سارنات پریاغراج پٹنا کولکا تھا اور دلی کے پراتت وشیشکیوں نے سروے کا کام کیا جی پی آر ایس تقنیق سے ادھیان کیلئے ہیدراباد سے وشیشکیوں کا دلائے تھا اور خبر گجرات سے گجرات میں بے موسم بارش سے اب تک 27 لوگوں کی موت ہو چکیا کاشی بجلی گرنے سے 12 لوگوں کی موت ہو چکیا پناس کا تھا اور بھروٹ میں 3-3 لوگوں کی موت ہو چکیا گجرات میں بے موسم ہوئی موسیلو اتھر بارش سے جن جیون استویس ہو گیا ہے بھاری بارش 27 لوگوں کی موت ہو گئی ہے بھاری بارش کی چپیٹ میں آ کر 89 موویشیوں کی بھی موت ہوئی ہے بھاری بارش کا سب سے سیادہ اثر گجرات کے امریلی سرندر نگر مہسرانہ بوٹار پنچ مہل کھیڑا سبر کانٹھا سورت اور احمداباد زلو میں پڑا ہے ان زلو میں بھاری بارش کے ساتھ 5 کلومیٹر پرتی گھنٹے کے رفتار سے تیز ہوایے بھی جس سے جانمال کا بھاری نقصان ہوا ہے وہیں تمیلاڈو کے کئی حصوں میں تیز بارش ہوئی لگاتر ہوئی بارش سے لوگوں کو کافی پریشانی کا سامنا کنا پڑا سڑکوں سے لے کر رہیشری علاقوں میں پانی بھر گیا سڑکوں پر جل جمعب کی وجہ سے لمبا جام لگ گیا جس سے لوگوں کا اپنے گھروں سے باہر نکلنا بھی مشکل ہو گیا رازدھانی دلی کے بھی کئی علاقوں میں بارش ہوئی بارشوں نے اور بجلی چمکنے کے کارن سوووار کو کم سے کم سولہ اڑانوں کو دلی سے ڈائیوٹ کرنا پڑا ڈائیوٹ کی گئے سولہ اڑانوں میں سے دس کو جیپور کیا کیا حالانکہ ہلکی بارش سے تاپان میں گیراوٹ دیکھنے کو ملی جبکی پردوشن کی مار جھیل رہی دلی کو تھوڑی راہت ضرور ملی ہے اور یوپی کے سہرانپور میں ٹول کرمی کو نشے میں دھت سکورپیو چالک نے زوردہ ٹکر مار دی پولیس نے چالک کو گرفتار کر لیا ہے اتر پردیش کے سہرانپور میں ٹول پلازر کے کرمچاری پر تیز رفتار گاڑی چلانے کا سنسنک اس ماملہ سامنے آئے پوری گھٹنا سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی امبالا ہائیوے کے سرساوہ ٹول پلازا پر آنیترس سکورپیو گاڑی نے ٹول پر موجود شخص کو زوردہ ٹکر مار دی یہ حادثہ اس وقت ہوا جب ٹول پر موجود کرمچاری ٹول کے پاس کھڑے تھے تب ہی ایک سفید رنگ کی تیز رفتار آنیترس کار پیچھے سے آتی ہے اور شخص کو زوردہ ٹکر مار دیتی ہے حادثے میں ٹول کرمی بری طرح گھائل ہو گیا موقع پر پہنچے پولیس نے گھائل ٹول کرمی کو علاج کے لیے اسپطال میں پیچھوا دیا حالت گم بیر ہونے کے چلتے کرمچاریوں کو ہائر سینٹر ریفر کیا کیا ہے جہاں اس کا علاج چاری ہے فلال پولیس نے آروپیس کاروپیوں کے چالک کو پکڑ لیا ہے اور پولیس ماملے کی جانچ پرطال کر رہی ہے یدھ ویرام سے گازہ میں بارودی بارش کچھ تھمی ہے وہیں دوسری طرف یدھ کے دوسرے مورچے پر آٹمی حملے کا خطرہ بھی من رہنے لگا ہے اب سردیوں کے دستک دیتے ہی کرمیہ سے اڈیسہ تک برفیلے توفان نے کوہرا مچا رکھا ہے روس کی جنگی تیاریوں پر بریک لگی ہے ایسے میں پتن نے پلان بی پر کیسے کام شروع کر دیا ہے اس کا سیدھا مطلب کیا ہے کہ پورے یورپ میں مہاویناش اس ایکسلوسیف ریپورٹ کے ذریعے جانیے پتن کا یہ ودھونسک پلان جسے یوکرین سے لے کر برٹین تک نیوکلئر زلزلہ آ سکتا ہے سنٹی آن چکی ہیں ہم پر فیلا توفان پتن کی پریقشا لے رہا ہے کریمیا پر توفان کہہر بند کا ٹوٹ رہا ہے خانہات اتنے خطرناک ہو چکے ہیں کہ یوکر لڑنا تو دور کے بعد اپنے ملیٹری ایکپیپمنٹ کو سرکشت بجا پانا مشکل ہو رہا ہے کریمیا کا سرکشا گھیرا تباہ ہو چکا ہے پلانکسی میں موجود نیوکل فلیٹ کے سامنے بڑا چیلنج ہے پیٹرولنگ کرنے میں مشکل ہو رہی ہے کریمیا کے دکشنی دھٹکو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے خانہ کی اوڑیسہ تک اس دباہی کا تائرہ جا پہنچا ہے اس کے لامہ روس کے شہری لاکھوں میں دھی مرفیلے توفان سے کوہرام بچا ہے توفان سے روسی سینکوں کے پیر اکھڑ رہی ہیں ٹینک اور آمڈ ویقل جام ہو چکے ہیں ایک طرف یوکرین سے جنگ جیتنے کے زد ہے دوسری طرف یوکرین کا تابر تھوڑا ٹائر اس منصوبے پر پانی فیر رہا ہے لیکن سب سے زیادہ نقصان سردیاں پہنچا رہی اب پیٹویلے توفان سے کریمیا پر بڑا خطرہ پیدا ہو گیا ہے یہ سردیاں تیہ کر دیں گی کہ اکیس مہینے بھی جانے کے بعد اس یدھ کا ویجیتہ کون ہوگا روس کے پاس اب اتنا وقت نہیں بچا ہے کہ وہ لمبے سمیتہ کی یوڑ لڑ پائے جبکی یوکرین بھی اسی پریشانی سے جوج رہا ہے لیکن بطن کے سامنے سب سے بڑی چناؤتی ہے ایک طرف سردیاں میں روس کے پاس جنگ جیتنے کے قشمتہ نہیں ہے اور دوسرے طرف بطن کے پاس جنگ جیتنے کے لیے چار مہینے ہی بچے ہیں کیونکہ روس میں اگلے پانچ میں راشپتی چناؤں ایسے میں بطن کا پدھ پر بنی رہنا ان کی یوگین پر جیت سے سنیشت ہوگا جس میں فیلحال برفیلے توفان نے رکاوٹ پیدا کر دی ہے لیکن اس توفان کے پاس اینٹی میں زلزلہ آ سکتا ہے کیونکہ پوتن اب ایسی دور پر جا پہنچے ہیں جہاں کرو یا مروبالی سے دی ہے یہی وجہ ہے پوتن ان سنڈیوں میں ایک ایسی پلان پر کام کر رہی ہے جس اتنا صرف یوگین پر جیت حاصل ہو ملکہ یورپ میں بھی روس کا خوف پیدا ہو جائے جس کے بعد روس سے خلاف یوگین کی طرح کوئی دوسرا دیش سر اٹھانے کی ہمپت نہ کرے پوتن کا بھو آخری فکلپ ہے پرمان اپنپ کا استعمال یعنی پرفیلے توفان کے تھمتے ہی ایٹی میں زلزلہ آ سکتا ہے پوتن نے اس کے لئے دو گورچوں پر تیاری کی ہے ایک طرف یوگین پوری طرف پرس ہوگا اور دوسرا درف بریٹن پر حملہ کر کے یورپ میں اپنا دب دبا قائم کیا جا سکتا ہے یعنی یورپ میں دبا ہی مچانے کو لے کر پوتن کا دبل یوگین تیار ہے اور اس کی بھوشمانی جب بات چیت گئے گئی تو جواب ایک دم حیران کرنے والے تھے سوال تھا کیا بریٹن کے خلاف روس کی تیاری پوری ہے گوگل چیٹ بارٹ نے جواب دیا اگر روسی رانشپتی اور فلادمر پوتن نے لندن پر اپنے تیش کا سب سے شکتشالی پر موڑو ہتھیار چھوڑ دیا تو ٹرانکھوں بریٹن کے لوگ سیکنڈز میں بر جائیں گے پچانس میگا ٹن کا ہتھیار لگ بھاک دو کروڑ لوگوں کو بار دے گا گوگل چیٹ بارٹ کا سیدھے طور پر کہنا تھا کہ پتن آنے والے وقت میں ایٹم بوم کا استعمال کر سکتے ہیں جس سے یورپ ایٹمی یدھ میں گھر سکتا ہے ساتھی زیپوریزیا نیوکلئر پاور پلانٹ میں دھماکے کرا کر یوکرین کو تباہی کے راستے پر لے جا سکتا ہے یعنی ایک طرف یکرین اور دوسری طرف پریجن سردیوے یہ دوروں دیش پتن کے ٹاپ ٹارگٹ ہیں خالق پتن اون دیشوں کو بھی سبق ضرور سکھانا چاہتے ہیں جو یوکرین کے مدد کرتے ہیں جس میں ہاتھیاروں کے علاوہ دوسری طرح کی سینے مدد دیکھیں لیں یعنی یہ سردیاں تائے کرنے والی ہیں کہ یورپ میں روس کی حیثیت کیا رہنے والی ہے اور یہ سب کچھ پتن کے پلان پر نر بھر کرتا ہے ویسے بھی پتن پہلے کئی تفا کہہ چکے ہیں وہ ہر حال پر یوکرین جیتیں گے پھر چاہیں کتنا بڑا فناش کیوں نہ ہو پتن کے تیوروں سے ساف ہے کہ پرفیلے توفان کے بعد اینٹمی زلزلہ آئے گا جس میں پہلی بار دنیا کا سب سے بڑا اینٹم بم کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور روس کے پاس دنیا کا سب سے بڑا پرمانو بوم ہے جس کا نام زار ہے سوویت کال کے راجاؤں کے نام پر یہ پڑا ہے زار یعنی king of all بوم سے روس ساتھ دیشوں پر حملہ کر سکتا ہے یوکرین پوری طرح تہس تہس ہو جائے گا پولن میں نیچو بیس پوری طرح تباہ ہو جائیں گے پتن کے ٹارگیٹ پر بالٹک دیش بھی ہیں آسٹونیا لاتویا لیتھویانیا فنلن بھی پتن کے گصے کا شکار ہو سکتے ہیں ویٹن پر حملہ کر کے یورپ میں پتن دب دباہ قائم کر سکتے ہیں زار بوم بھی روشیما پر گرائے آٹم بوم سے تیتیس سو گناہ ویدھون سکاری ہے آپ کو بتا دے دوزار بیس میں اس کے ٹیس کا ویڈیو بھی سامنے آیا تھا جبکہ اسے انیس سو ساتھ میں روس کے بیگیانک آندرائے سخھروف کی طرف سے بنایا گیا تھا تب ہی بارنسی میں جیمالیا دویت پر ٹیس بھی ہوا جسے دس کلومیٹر اوپر سے برف پر گرایا گیا تھا ویس فوٹ کے بعد سرسٹھ کلومیٹر اوچہ مشہوم کلاوڈ بنا تھا جس نے سو کلومیٹر کا علاقہ پوری طرح ٹھک دیا تھا چالیس کلومیٹر تک زمین پوری طرح سمطلب ہو گئی تھی سولہ سو کلومیٹر دور نوروے فنلن میں کھڑکیوں کے کانچ تک ٹوٹ گئے تھے پچاس میگا ٹان کا ویس فوٹ ہوا تھا پچاس میلین ٹانٹی اینٹی کے برابر تھا یہ جس سے ایک ساتھ اٹھاون لاکھ لوگ مارے جا سکتے ہیں یعنی جو آخری بکر تھا وہ پہلا بکر بن چکا ہے کیونکہ روس سردیوں میں ڈرون اور ویزائل اٹیک نہیں کر سکتا ہے سمینی جنگ سردیوں میں دیہت مشکل ہوتی ہے کیونکہ زمین مرک کی وجل سے تردلی بجاتی تھے ساتھ ہی یوتھ مشینری جام بھونے سے ہم نے سنچید ہوا دے ہو سکتا ہے روس نے ونٹر میں مور کے تیاری کی پور لیکن پرفیلے توفان نے سارے کیے کرائے پر پانی فیر دیا اسی لئے روس اپ لین بی پر کام کر رہا ہے کیلینین گران سے ڈیفنس سسٹم قیمیا شفٹ کر دیے گئے سیوستو پولد نیول پیس سے وار شپ نوور اسس پر بھیج دیے خاتیانوں کا پروڈکشن بڑھا دیا ہے ڈرون اور لانگ ریج مزائل بنانے پر فوکس کیا جا رہا ہے اور روس یہ جان چکا ہے کہ کریمیا پر بڑا حملہ ہو سکتا ہے اس لئے کریمیا کا سرکشہ چکر مضبوط کیا جا رہا ہے اس بیچ پتن کا ایک اور پیانگ ہے اگر کریمیا پر یوکرین قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ اس صورت میں ایٹم فم کا استعمال ضرور کریں گے جس میں پہلے یوکرین پھر پریجن اور پاتھ نے وہ تمام دیشوں میں ایٹمیز زنزلہ آئے گا جو یوکرین کے مددکار رہی ہیں اب پھر رپورٹ ٹیگنائن بھارت برش یوکرین کو لے کر چینی میڈیا کی طرف سے کیے گئے بڑے دعوے کو لے کر خبر آ رہی ہے جہاں چینی میڈیا نے یوکرین میں تفتہ پلک کی آشنگ کا جتائی ہے زلینسکی کو سفتہ سے باہر کرنا چاہتا ہے امریکہ چینی میڈیا میں ایک خبر جہاں زلینسکی کے عام چناف رد کرنے سے امریکہ ناراض ہے اب غازہ میں یودھ ویرام کے بیچ حماس نے ایزرائیل کے خلاف ایسی رچنا کی ہے جسے توڑ پانا ہی ایزرائیل کے لیے بہت مشکل ہوگا دراصل حماس نے روسی بندکوں کی رہائی کے بدلے ایک بڑی ڈیل کی ہے دعویٰ یہ کہ روسی بندکوں کے بدلے پتن حماس کو ہتھیاروں کی سپلائی کرنے والے ہیں اور اس ڈیل کے سینٹر میں ایزرائیل کا سب سے بڑا دشمن ایران ہے دعویٰ تو یہ کہ روس ہجبولہ اور ہوتھی کو بھی ایک ڈیفنس سسٹم دے سکتا ہے گازہ میں چار دن کا یود ویرام ختم ہونے میں اب محض بارہ گھنٹے سے کم کا وقت بچا ہے اس بیچ مہا بناشک یود کی پٹکتہ لکھی جا چکی ہے ایک ایسا یود جو اسرائیل میں تباہی لاسکتا ہے یود ویرام کے بیچ حماس نے اسرائیل کے خاتمے کی پوختہ پلاننگ کی اور اس کے پرشت بھومی میں ہے بندکوں کی رہائے بندکوں کی رہائی کے بدلے حماس نے ایسی ڈیل کی جو اس جنگ میں حماس لڑاکوں کو فرنٹ فوٹ پر لاکر کھڑی کر سکتی اسرائیل کے گراؤنڈ آپریشن کو دھوست کرنے کا دم رکھتی حماس کی پلاننگ کے سینٹر میں ہے ایران دعویٰ ہے کہ ایران کے سوجننے سے حماس اور روس کے بیچ ایک سیکرٹ ڈیل ہوئی اس ڈیل کے مطابق روس حماس کو ہتھیار دینے والا ہے جو چلد گازہ کے بارگراؤنڈ میں نظر آ سکتے ہیں حماس نے بندکوں کے بدلے میں روس سے ایک بڑی ڈیل کی ہے اس ڈیل کے مطابق روس اپنے ناگرکوں کی رہائی کے بدلے حماس کو ہتھیار دے گا یہ تصویر 26 اکٹوبر کی ہے اس میں حماس کے ورشت ادھکاری بسیم نئی اور موسا مرجوک کے ساتھ روس کے اپو ودیش منتری مکھائل پوکدانوگ نظر آ رہی تاوہے کہ روس کے اپو ودیش منتری نے حماس ادھکاریوں سے روسی بندکوں کی رہائی کو لے کر ملاقات کی تھی تقریباً ایک مہینے کی باتچیت کے بعد ایران کی مدد سے روس اور حماس کے بیچ ڈیل سمباب ہو پائی حماس نے تین دن میں 40 اسرائیلی اور 18 ودیشی بندک رہا کیے ہیں ودیشی بندکوں میں تھائیلینٹ کے 17 بندک شامل ہیں فلیپنس اور امریکہ کا ایک ایک بندک جبکہ ایک بندک روس کا بھی شامل ہے باقی روسی ناغریکوں کو بھی جلد چھوڑا جائے گا اسرائیلی ناغریکوں کے علاوہ حماس جس بھی دیش کے بندک چھوڑ رہا ہے ان سے اپسی سمجھوتے کر رہا ہے خاص کر روس سے روس کے ناغریک چھوڑنے کے بدلے حماس کو بڑے پیمانے پر ہتھیار ملنے والے جس کا دعوہ روس سے جنگ لڑ رہا ہے یکرین بھی کر چکا ہے یکرین آرمی کے لیفٹ نینٹ جنرل نے حال ہی میں دی ایک انٹرویو میں کہا روس اپنے ہتھیاروں کا پروڈکشن بڑھا رہا ہے وہ یکرین کے پورو اور دکشن میں یدھ کا وستار کرنے کی کوشش میں نئی ہتھیاروں سے کہیں اور بھی حملے ہو سکتے ہماس اور روس کی ٹیل کو لے کر یکرین اس سے پہلے بھی کئی بار دعوے کر چکا ہے پیتے ہفتے بھی یکرینی خوپی ایجنسی کے چیف کریلو بودانوو نے کہا تھا یکرین سے جیتے ہتھیار ہماس کے پاس بھیجے جا رہے ہیں اس کے پیچھے اور کوئی نہیں روس ہے ان ہتھیاروں میں زیادہ تھر راکٹ لانچر اور آٹومیٹک گن ہے دعوہ یہ بھی ہے کہ ہماس صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ اپنے سہیوگی سنگٹن ہجبولہ اور ہوتی کو بھی روس سے ہتھیار دلا رہا ہے مانا جا رہا ہے کہ روس سے پہنچ جلد ہجبولہ کو شورٹ رینج میں سائے اور دیفنس سیسٹم مل سکتا ہے جس کے پشتی امیرکا کے ایک ٹاپ سیکرٹ ریپورٹ میں بھی کی گئی امیرکا کی ٹاپ سیکرٹ ریپورٹ سے پتہ لگا ہے کہ روس کا پرائیوٹ ملیٹری گروپ بیگنر ہجبولہ کو اے ڈیفنس سسٹم بھیجنے والا ہے بیگنر پنتشید اے ڈیفنس سسٹم اور ایس 300 اے ڈیفنس سسٹم کی سپلائی ہجبولہ کو کرنے والا ہے اس کے علاوہ پی ایٹھ ہنڈرڈ اونکس میسائل بھی ہجبولہ کو مل سکتی ہے تراصل لیبنان اسرائیل پورڈر پر اسرائیل اور ہجبولہ کے بھی جنگ تیز ہوتی جا رہی ایسے میں ہتھیاروں کی ایک خیپ اسرائیل کو بیک فوٹ پر تھکیل سکتی اسرائیل جہاں ہجبولہ کے لیے وناشک ہتھیاروں کا بندوبست کر رہا ہے وہیں خود کے لیے اس نے روسی سیٹلائٹ انٹیلیجنس کی ڈھیل کی ہماس کو روسی سیٹلائٹ انٹیلیجنس ملنا اسرائیل کے لیے بہت گھاتک ہوگا اس سے گراؤنڈ آپریشن میں لگے اسرائیلی جوانوں کی سٹیک لوکیشن ہماس کو مل سکتی ہے ہماس کے لیے پرموکھ اسرائیلی ملٹری ٹھکانوں کو ٹارگٹ کرنا بھی آسان ہوگا جود ویرام کے پیچھے ہماس کا ٹاپ لان تھا ہتھیار جھٹا جس میں ایران کی مدد سے اسے کافی حد تک کامیابی ملتی نظر آ رہی ایسے میں کازا کی جنگ کا یہ دوسرا چران اسرائیل کے لیے پارودی ہونے والا ہے پیور ریپورٹ ٹی بی نائن بھارت بار